بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اگر عبارت میں اگر کوئی سیگہ مزارے مورب کا نظر آتا ہے تو اس کی پہچان کیسے کرنی ہے اور اس پر اجراء کیسے کرنا ہے تو آج کے سبق میں ہمیں ان دو چیزوں کے حوالے سے پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہے مزارے کی پہچان مورب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے کہ اگر عبارت میں مزارے کا کوئی سیگہ نظر آتا ہے تو دیکھا جائے کہ یہ دو میں سے ہے یا بارہ میں سے ہے اگر دو میں سے ہے تو مبنی ہوگا اور وہ دو سیگہ ہیں جمع مونس غائب اور جمع مونس حاضر جیسے یدری بنا اور تدری بنا پھر دیکھا جائے کہ ان دو کے علاوہ بارہ میں سے ہے تو پھر دیکھا جائے کہ ننے تقید لگا ہوا ہے یا نہیں اگر تو ننے تقید لگا ہوا ہے تو مبنی جیسے لا یدری بننا لا یدری بننا وغیرہ اگر نہ لگا ہوا ہو تو مورب ہوگا جیسے یدریبو یدریبانی وغیرہ تو خلاصہ یہ ہوا کہ دو صورتوں میں مبنی ہوگا کہ جمع مونس غائب اور حاضر اور نونے تقید لگا ہوا ہو اور ایک صورت میں مورب ہوگا کہ نونے تقید نہ لگا ہوا ہو اور دوسری چیز ہے کہ مزار مورب کی اقصام اعراب کے لحاظ سے کہ اگر عبارت میں اگر کوئی مزار مورب کا سیگہ آ جاتا ہے تو دیکھا جائے کہ پانچ میں سے ہے یا سات میں سے ہے اور پانچ سے مراد وہ سیگے ہیں کہ جن کے آخر میں دمہ آتا ہے اور وہ سیگے ہیں واحد مزکر غائب اور واحد مونس غائب اور واحد مزکر حاضر اور واحد متقلم اور جمع متقلم اور سات سے مراد وہ سیگے ہیں کہ جن کے آخر میں نونے اعرابی آتا ہے اور وہ ان پانچ سیگوں کے علاوہ تسنیہ اور جمع کے ہیں تو اگر سات میں سے ہے تو اس کی حالت رفعی اس بات نون سے جیسے ہما یدریبانی اور حالت نسبی اور جزمی اس کات نون سے ہوگی جیسے لہن یدریبا اور لم یدریبا اگر وہ پانچ میں سے ہو تو دیکھا جائے کہ صحیح میں سے ہوگا یا معتل واوی یا یائی میں سے ہوگا یا معتل علفی میں سے ہوگا اگر تو صحیح میں سے ہے تو ناویوں کے نزدی کے صحیح وہ ہے کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو تو اس میں صرفیوں کے نزدی کے جو محمود ہے مداعف ہے مثال اور اجواف ہے چاہے وہ مثال واوی ہو چاہے وہ مثال یائی ہو چاہے وہ اجواف واوی ہو یا یائی ہو وہ بھی اس میں آ جاتی ہیں تو اس کی حالت رفعی دمہ لفظی کے ساتھ ہوگی جیسے ہوا یا دریبو اور حالت نسبی فتح لفظی کے ساتھ ہوگی جیسے لئین یا دریبا اور حالت جزمی سکون لفظی سے ہوگی جیسے لم یا دریب اگر وہ معتل واوی یا یائی میں سے ہو تو معتل واوی یا یائی کا مطلب ہے کہ وہ جس کے آخر میں واو یا یا حرف علت ہو تو اس کی حالت رفعی دمہ تقدیری سے جیسے ہوا یدعو ہوا یرمی اور حالت نسبی فتح لفظی کے ساتھ ہے جیسے لئین یدعو لئین یرمیا اور حالت جزمی حضف لام کلمن کے ساتھ ہوگی جیسے لم یدعو اور لم یرمی اگر وہ معتل علفی میں سے ہو تو اس کی حالت رفعی دمہ تقدیری سے جیسے ہوا یردہ اور حالت نسبی فتح تقدیری سے جیسے لئین یردہ اور حالت جزمی لام کلمے کو حضف کرنے کے ساتھ ہوگی جیسے لم یردہ اور اسی کے ساتھ ہی سبا کا اختتام اور نئے سبا کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ